بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید میں ان دنوں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارا تھا کبھی کسی کے در پر دستک دیتا تو کبھی کسی کے میری انتک محنت کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر نوکریں مل گئی تھی یہاں کام کرتے ہوئے مجھے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مگر آج جو کام کرنے میں جا رہا تھا وہ بلکل بھی آسان نہیں تھا میں نے تو آج تک کبھی کسی سے انچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی مگر مالک نے جو کام مجھے کرنے کو دیا تھا اور اس کام کے کرنے کی جو آفر کی تھی وہ میرے لئے نقابل یقین تھی وہ مجھے یہ کام کرنے کے تین کروڑ دے رہے تھے میں غریب بسماندہ خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا جس نے آج تک تین کروڑ روپے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے یہ میں ہی جانتا تھا کہ میں نے کس طرح مالک کی آفر کو قبول کیا تھا اور اب ان کا بھیس بدل کر ان کی بیوی کی کمر میں جا رہا تھا تاکہ آج رات میں ان کا کام تمام کر سکوں ایک پل کو میری ماں بھی مجھے یاد آئی مگر یہ سب بھی تمہیں اپنی ماں کے لئے کر رہا تھا تاکہ ہماری حالات بہتر ہو سکتے اور ہم بھی عیش و عشت کی زندگی گزار سکتے دل و دماغ کے بیچ ایک عجیب سی جنگ چھٹ چکی تھی پرحال میں نے اپنے ضمیر کو سلا دیا اور ٹھان لی کہ ہر حال میں میں معصوم اور خوبصورت سے مالکن کا قتل کر گئی رہوں گا مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب مالک نے مجھے آفر کی تھی اس دن مہینے کی پانچ تاریخ تھی اور ہمیشہ کی طرح آج ہم سب کو تنخواہ ملنے والی تھی سارا دن میں نے بڑی بیسبری سے رات کا انتظار کیا تھا کیونکہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تین ماں ہو چکے تھے مالک ہر مہینے ہمیں وقت پر تنخواہ دا کر دیا کرتے تھے میری تنخواہ مناسب سی تھی مگر اس کے باوجود میں اپنے رب کا شکر گزار تھا میری رہائش اور کھانا پینہ یہاں کوئیت میں مالک کے بڑے اسے گھر میں مفت تھا اس لئے میں اپنے تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اپنی امہ کی طرف بھیج دیا کرتا کیونکہ میں اپنے گھر کے حالات سے بہخوبی واقف تھا میری عمر کوئی لگ بھگ 21 سال تھی میں سبھی ملازموں سے پہلے مالک کے کمرے میں گیا تھا مگر مالک سب کو تنخواہ دیتے رہے اور مجھے ایک جانب الگ سے کھڑا کر دیا میری لئے ہی بات بڑی پریشان کن تھی کہیں میرا کام مالک کو پسند نہ آیا ہو شاید اسے لئے انہوں نے مجھے الگ کھڑا کر دیا تھا کہیں وہ میری تنخواہ سے پیسے ہی نہ کٹ لیں اس طرح کے کئی وسط سے میرے دل میں آنے لگے تھے جب سبھی ملازموں کو فارق کر کے مالک نے وہاں سے بھیجا تو مجھے وہیں رکنے کا کہا وہ سامنے سوفے پر بیٹھے ٹک ٹکی باندھے دیوائے پر لگی گھڑی کو دیکھ رہے تھے سبھی ملازموں کے جانے کے بعد کہنے لگے قاسم دروازہ بند کر دو ان کا لہجہ بڑے ایمانی خیص تھا میں نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا دروازہ بند کرنا تھا کہ وہ اٹھ کر چلتے ہوئے میرے پاس آگئے پھر کہنے لگے کہ اب جو میں تم سے کہنے لگا ہوں تم اسے پرسکون ہو کر سننا اس میں تمہارے ہی فائدہ ہوگا تمہیں زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانے پڑیں گے وہ میرے سامنے ایسی کئی باتیں کر رہے تھے جبکہ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا آخر مجدنا سے نوکر سے مالک کو ایسا کیا کام پڑ گیا تھا جو وہ مجھ سے اس قدر تمہید باندھ کا بات کرنے والے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا مالک تو ہمیں کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے سارا دن مجھ سے کام کروایا کرتے تھے لیکن مالکن رحم دل تھی جو ہمارا بڑے ہی احساس کرتی تھی اگر وہ ہم سے زیادہ کام کرواتے یا تضلیل کرتے تو مالکن اکثر انہیں منع کیا کرتی کہ بھلے یہ نوکر ہیں مگر ہے تو انسان ان کی بھی عزت نفس ہے اس بات پر مالک مالکن کو ہی جھڑکنے لگتے مگر آج مالک کا رویہ بڑے ہی حیران کن تھا انہوں نے مجھے میری تنخواہ کا لفافہ پکڑایا تو مجھے پہلے سے کافی بھاری لگا کہنے لگے کھول کر دیکھو جب کھول کر دیکھا تو آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی تھی کیونکہ وہ جتنی تنخواہ مجھے دیا کرتے تھے ہی پیسے اس سے ڈبل تھے میں نے اس کی وجہ پوچھے تو مالک کے چہرے پر مسکراہ ہٹائی کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک بہت ضروری کام سوپنا چاہتا ہوں اگر تم وہ پورا کر لوگے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اتنے پیسے دوں گا کہ تم اپنے ملک میں جا کر سکون کی زندگی بسے کر سکو گے مالک کا ہر جملہ مجھے تجسس میں مبتلا کر رہا تھا میں فوراں سر جھٹک کر کہنے لگا کہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بھی کہنا ہے صاحب فرفاظ میں کہیے مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگلے پل انہوں نے جو لفظ بولے میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی مالک کہنے لگے کہ تم میری بیوی کا قتل کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں تین کروڑ اوپے دوں گا چونکہ شاید تمہارے لئے کافی ہوں گے تین کروڑ کا سن کر میری آنکھوں کے آگے تارے ناشنے لگے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے مالک کا چہرہ دیکھنے لگا میں دو قدم پیچھے ہٹا تھا میری تنخواہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی مجھے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سناو میں کہنے لگا کہ مالک اب ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں میں اور قتل وہ بھی مالکن کا مالک کے چہرے پر ایک گہری مسکراہت چھائی تھی کہنے لگے ہاں اگر تم میرا یہ کام کر دوگے تو میں تمہیں تین کروڑ پی دوں گا پھر سوچو تمہاری زندگی میں کس قدر خوشیاں آ سکتی ہیں تم ہر چیز خرید سکوگے تمہارے یہاں سے واپس جانے کی ذمہ داری بھی میری ہوگی کتنی ہی دیر تمہیں کچھ بول ہی نہ پایا مالک نے زمین پر گرے پیسے اٹھا کر میرے ہاتھ پر رکھے اور مجھے واپس بھیج دیا کہنے لگے کہ کوئی جلدی نہیں تم جتنا چاہو وقت لے لو اور سوچ کر مجھے بتا دینا میرے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے وگر اس میں تمہارے فیادہ ہے یہ سنکا میرے کانوں سے دھوان سے نکل رہا تھا میں اس کمرے سے نکلنے لگا تو ایک مرتبہ پھر مالک نے مجھے مخاطب کیا کہنے لگے امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں رہے گی اگر تم نے مالکن کو اس بارے میں بھنک بھی لکھنے دی یا میرے خلاف کچھ بھی کہا تو میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں یہاں بیٹھے بٹھائے میں تمہارے گھر کا نام پتہ نکلوا کر جو کر سکتا ہوں اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے مالک کے الفاظ سن کر تو میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سی دور چکی تھی میں نے اپنا خوش خلق تر کیا اور وہاں سے نکل کر کورٹر میں چلا آیا بظاہر تو مجھے اپنی ڈبل تنخواہ دیکھا خوش ہونا چاہیے تھا مگر مالک کی بات نے تو جیسے میری ساری خوشوں پر پانی پھیر دیا تھا میں بدحواس اپنے کورٹر میں آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر مالک کیسا کیسے کہہ سکتے پچھلے تین ماہ سے میں یہاں کام کر رہا تھا اور مالک و مالکن کے بیچ محبت دیکھ کر تو مجھے ان کی قسمت پر عشق آتا تھا کتنی خوش نصیب تھی موجو انہیں اتنا محبت کرنے والا شوہ ملہ تھا مگر آج جو کچھ مالک نے کہا تھا مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا ساری رات میں چھتکوں تک ترہا ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی میرا ضمیر ہرگز ایک آوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی کا بھی قتل کروں چاہ پہ وہ کوئی بھی ہو مجھے اپنے رب سے بڑا ہی ڈر لگتا تھا مگر تین کروڑ یہ کوئی چھوٹی رقم تو نہ تھی اگرچہ مجھے مل جاتی تو ہمارا مستقبل سمر جاتا مجھے اپنا وہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر یاد آنے لگا جب بارش ہوتی تھی تو چھٹ ٹپکنے لگتی تھی خاص کر سردیوں میں ہمیں بڑی عذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا میرے والد چنے بیجا کرتے تھے جو کمائی ہوتی اسی سے ہمارا بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ایک روز وہ بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد تو میں ہی گھر کا بڑا تھا جس کے گندوں پر گھر کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی میرے بعد مجھ سے چھوٹے بہن بھائی تھے جب انہیں بھوک میں ترپتا دیکھتا تو برداشتہ ہوتا میں کام کے لیے گھر سے باہر نکل آتا مگر مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا آخر کار ایک جگہ مزدوری کرنے لگا بھٹے پر انٹیوی اٹھائیں مگر اتنی رقم نہیں ملتی تھی جو میرے پانچ بہن بھائی اور میری امہ کا پیٹ بھر سکتا جو بھی کما کر لاتا اسے میرے بہن بھائی کا تو پیٹ بھر جاتا مگر میری ماں ہمیشہ پانی پی کر سو جایا کرتی تب ہی ایک روز مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی چلے جاؤ وہاں پر تو تمہیں نوکری ضرور ملے گی مجھے کوئی خاص ہنر تو نہیں آتا تھا حالبتہ میں گھر کے کام کاج بڑی اچھے سے کر لیا کرتا تھا میں کوئی چلا آیا اور یہاں پر مجھے لانے والے ایک شخص نے گھر میں مجھے نوکری دل با دی جہاں پر میرا کام گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا تھا باہر سے سودہ سل بھی لا دیا کرتا کبھی کبھا مالک کے ساتھ دفتر میں بھی چلا جاتا مختصر یہی چھوٹے چھوٹے کام تھے جنہیں کرتے ہوئے میں تھوڑی سی رقم لے رہا تھا میں نے اپنی ڈبل تنخواہ کو دیکھا دل چاہا کہ پیسے مالک کو واپس کر دوں صاف انکار کر دوں کہ میں ان کا یہ کام ہرگز نہیں کرنے والا میں عزت کی روٹی کمانا چاہتا ہوں مگر اسی پل میری امی کا پاکستان سے فون آ گیا تمہارا چھوٹا بھائی چھت سے گھر گیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ڈاکٹر آپریشن کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں اور میرے پاس تو سوائے چند ہزار کے کوئی رقم ہی نہیں ہے آخر میں اس کے علاج کہاں سے کرواؤں گی یہ سن کر تو میں بھی پریشان ہو چکا تھا میں نے اپنی ساری تنخواہ امہ کی طرف بھیجوا دی مگر وہ پیسے ابھی بھی کم پڑ رہے تھے اگلے دن میں بڑا ہی پریشان تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں میرے بعد میرا بھائی تو تھا جو گھر کا مرد تھا مجھے پریشان دیکھا ملکن میرے پاس چلی آئیں جن کی عمر کوئی 35 کے قریب ہوگی ان کے کالے سیاہ بال اور دودھ جیسی سفید رنگت ان کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی ہر وقت سجی سمری رہا کرتی آخر کوئی ساری دولت کے اکلوتی مالک تھی اور مالک تو گھر دماد بن کر یہاں رہ رہے تھے اس جائداد اور کاربار کی اصل وارث تو یہ مالکن ہی تھی مالکن مجھے پریشان دیکھا میرے پاس چلی آئیں اور استفسار کرنے لگیں کہ کیا بات ہے تم اس قدر پریشان کیوں دکھائے دی رہے ہو میں اپنے آنسوں نہ روک سکا اور مالکن کو روتے ہوئے بتانے لگا جیسے سے ان کے مالکن بھی پریشان ہو گئی کہنے لگیں کہ تم فکر نہ کرو میں بھی تمہارے اکاؤن میں پیسے بھیج دیتی ہوں تم اپنی امی کی طرف بھیج دو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں یہ پیسے اپنی تنخواہ سے کٹواتا رہوں گا مالکن بڑی اچھی تھی ان کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھنے والا تھا مگر جب مالک کی بات یاد آتی تو ایک برطبہ پھر تین کروڑ روپے زہن میں گھومنے لگتے تھے دل میں ایک لالچ اٹھا تھا کہ اگر وہ تین کروڑ روپے لے لیتا تو میری زندگی کے کتنے مسئل کم ہو سکتے تھے ایک قتل ہی تو تھا پھر کون سا مجھ پر الزام لگنا تھا بعد میں میں اپنے دب سے معافی مانگ لیتا تو خدا مجھے معاف بھی کر دیتا آخر کو میں بھی تو مجبور ہوں یہ سوچ کا مجھے بیچینی سی ہونے لگی تھی میں اپنے کورٹر میں بستر پلیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی میں نے آنکھیں موندی کہا کون ہے آ جاؤ میں نے سوچا تھا کہ شاید دوسرے کورٹر سے مالی ہوگا مگر جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو بکلا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ مالک میرے سامنے کھڑے تھے کہنے لگے تو پھر تم نے کیا سوچا کب تک کر رہے ہو میرا کام اگر تم جاہو تو تین کروڑ کے بدلے اور جو چاہو تمہیں دینے کو تیار ہوں مگر تمہیں ہر حال میں مالکین کا صفایہ کرنا ہوگا میرا لالت سر اٹھانے لگا اور ضمیر سونے لگا میں نے فوراں ہاں کر دی میں نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے میں وہ کر دوں گا وگر میری حفاظت کے ذمہ داری پھر آپ کی ہوگی یہ سن کر تو مالک کی آنکھوں میں چمک اٹھی تھی کہنے لگے تم بے فکر رہو میں تمہیں باحفاظت تمہارے ملک پہنچا دوں گا بس میرا کام ہونا چاہیے اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر تو جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی مالک نے اپنا سوٹ مجھے دیا اور کہنے لگے یہ سوٹ پہن لو یہی پہن کر مالکین کے کمرے میں جانا اور یہ کام پورا کرنا میرے دل میں یہ سوال اب سر اٹھانے لگا تھا کہ آخر اتنی اچھی بیوی کو مالک کیوں مروانا چاہتے تھے میں نے تو آج تک مالکین کو مالک پہ کبھی روپ جماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا وہ تو بڑی اچھے اخلاق کے مالک تھی بڑی پیاری سی تھی تو بھلا مالک کتنی معصوم لڑکی کو کیوں مارنا چاہتے تھے میں اسے سوچ میں گم تھا کہ مالک نے شاید بھانپ لیا میری جانب دیکھ کر کہنے لگے میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہے ہو کہ آخر میں اپنی بیوی کو کیوں مروانا چاہتا ہوں مگر اس کے پیچھے بھی ایک گہرا راز ہے کہ میری بیوی بڑی خطرناک ہے تم نہیں جانتے یہ معصوم سی دکھنے والی عورت کتنی بڑی گنے گار ہے یہ سمگلنگ کی بہت بڑے گروہ کے ساتھ مل کر منشاعت فرام کرتی ہے صرف اتنے ہی نہیں جب اس کے والدین کو اس بارے میں پتا چلا تھا تو اس اپنے والدین کو بھی پیسے دے کر موا دیا اور خود اس زیادہ کی مالک بن گئی مجھے اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو یہ مجھے ہر چیز کا کسروار ٹھرا کر پولیس کے حوالے کر دی گی اور پھر یہاں کی قانون کے مطابق سوائے پھانسی کے میریوں کوئی سزا نہیں ہوگی مالک کی بات سنکہ تو واقعی میرے دل میں مالکن کے لیے نفرت آ چکی تھی میں سوچ چکا تھا کہ ایسے برے شخص کے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں نے اس رات بڑی ہی حمد سے مالک کے کپڑے پہنے رات ہوتے ہی مالکن کے کمرے میں چلا گیا وہ اس وقت واش روم میں تھی پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جبکہ میں اپنا ہولیا بلکل مالک کی طرح کیا آ کر بستر میں لیٹ گیا میرے ہاتھ میں چاکو تھا میں اسے مالکن پر وار کر کے ان کا کام تمام کرنا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد مالکن واش روم سے نکلیں تو آ کر بستر پر لیٹ گئیں ان کا لیٹنا تھا کہ میں نے چاکو نکالا اور میں اپنا کام پورا کر چکا تھا میں کمرے سے باہر آیا اور بدحواسے سے مالک کو دیکھنے لگا مالک سامنے ہی کھڑے تھے کہنے لگے تم نے کام کر دیا مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی جو میں ہاں میں سر ہلاتا میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے جسے دیکھ کر مالک کو یقین ہو گیا فوراں مجھے کندوں سے تھام کر شاباشی دینے لگے اور ہاتھ میں اٹھائے پیپرز لے کر کمرے میں جانے لگے تاکہ مالکن کے سائن اور انگوٹھا لے کر وہ ان کی ساری جیداد اپنے نام کروا سکیں جیسی وہ کمرے میں گئے تو کچھ دیر بعد مجھے چیخ نے چلانے کی آوازیں آنے لگیں میں نے دروازے کو باہر سے لوگ کر دیا تھا کچھ دیر بعد پولیس آ چکی تھی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو مالک کمرے کے فرش پر گرے ہوئے تھے جبکہ مالکن صحیح سلامت کھڑی تھی پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی اور میں سر تھامے سیڑیوں پر ہی بٹھا رہ گیا میں مالک کا بھیز بدل کر کمرے میں تو گیا تھا مگر اتنی حمد نہ تھی کہ مالکن کا قتل کر سکوں میں مالکن کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور مالکن کو ساری اصلیت بتانے لگا یہ سن کر تو مالکن کو بھی دھچکا سا لگا تھا وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ مجھے تو اپنے شاہ پر بڑے ہی اعتبار تھا میں تو اس سے اندھی محبت کرتی تھی مگر کہاں خبر تھی کہ یہ تو آستین کپالا وہ سامپ ہے اس کے بعد مالکن کے منصوبے کے مطابق ہم نے عمل کیا میں نے باہر آ کر یہ کہا کہ میں مالکن کا قتل کر چکا ہوں جبکہ اندر مالکن زندہ تھی اور یوں ہم نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا مالک مجھے برے الفاظ سے نواز رہے تھے دھوکے باز اور فریبی کہہ رہے تھے وگہ میرا ضمیر مطمئن تھا میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا مالکن خوش تھی انہوں نے مجھے اتنی رقم دی تھی کہ میں بہ آسانی اپنی اممہ کا علاج کروا سکتا اور گھر میں راشن پانی کے پیسے بھیج سکتا تھا پیسے دیکھ کر میں واقعی خوش ہو گیا میرا وہاں رہنا بے مقصد تھا کم از کم اتنے خطرناک لوگوں میں رہنا تو بلکل بھی آسان نہیں تھا میں نے سوچا جتنا جلدی ہو سکے مجھے اس گھر سے نکل جانا چاہیے مالکن کو الودا کہا اور اپنے ایک دوست کی گھر پر شفٹ ہو گیا اسے میں نے اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ کہنے لگا بہتر ہے تم شہر بدل لو پرنا کبھی نہ کبھی تم کسی مشکل میں پڑھ سکتے ہو میں نے بھی بہتر یہی سمجھا کہ مجھے ادھر سے نکل جانا چاہیے دبائی کی ٹکٹ لیو فوراں سے روانہ ہو گیا ادھر میں نے ایک دفتہ میں آفیس بھائی کی نوکری ڈھونڈ لی تھی کچھ عرصے بعد دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ تمہاری مالکن نے کار حادثے میں جانبہاک ہو گئی حادثہ بہت بڑا تھا جس کے خبر ہر بڑے چھوٹے اخبار میں چھپ گئی تھی مجھے سن کر دکھ ہوا دوست کو خدا حافظ کہا اور کتنی دیر بیٹھا وہ سب یاد کرتا رہا جو میری زندگی کا ایک بھیانک مور ثابت ہوا تھا اگر اس دن ہوش سے کام نہ لیتا تو پیسے کی لالچ میں آ کر آج میں جیل میں زندگی گزار رہا ہوتا